پتھر کا سوپ بہت عرصہ پہلے ایک گاؤں میں جو ندی سے زیادہ دور نہیں تھا ایک مہبان سپاہی دھول بھری گلی سے نیچے جا رہا تھا اس کی حرکت سست تھی کیونکہ وہ سارے دن سے چل رہا تھا اسے ایک اچھا گرم کھانا کھانے کے علاوہ اور کچھ پسند نہیں تھا جب وہ سلک کے کنارے ایک عجیب و غریب گھر پر پہنچا تو اس نے اپنے آپ میں سوچا یہاں رہنے والے کے پاس میرے جیسے بھوکے مسافر کے ساتھ میرا خیال ہے میں جا کر پوچھوں گا اور یوں سپاہی گو بیوں عالو پیازوں اور گاجروں سے بھرے باغ سے گزرتے ہوئے لکلی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا گھر کے سامنے پہنچ کر جیسے ہی دستک دینے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھائے تب دروازہ اچانک کھل گا لے دوسری طرف ایک بورا آدمی کھڑا تھا اس کے ہاتھ کولہوں پر تھے اور اس نے تیوری چڑھائی ہوئی تھی تم کیا چاہتے ہو بورے نے بتمیزی سے کہا پھر بھی سپاہی اسے دیکھ کر مسکر آیا ہیلو میں ایک گاؤں کا سپاہی ہوں جو یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے میں آپ کے پاس یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا آپ کے پاس کوئی کھانا ہے جو آپ دے سکتے ہیں بھولے نے سپاہی کو اوپر نیچے دیکھا اور بہت دو ٹوک جواب دیا نہیں اب چلے جاؤ سپاہی اس سے باز نہ آیا اس نے ایک بار پھر مسکرہ کر سر ہلایا میں دیکھ رہا ہوں میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے پاس اپنے پتھر کے سوپ کے لیے کچھ اور اجزاء ہوں گے لیکن میرا اندازہ ہے کہ مجھے یہ سادہ ہی کھانا پڑے گا اگرچہ اتنا ہی مزیدار گوڑے نے بھنوے اچھکا لے پتھر کا سوپ اس نے پوچھا جی جنام سپاہی نے جواب دیا اب ادھر آپ مجھے جانے کی اجازت دیں گے سپاہی راستے کے بیچ میں چلا گیا اور اپنے سامان میں سے ایک لوہے کی بیچی نکالی ایک بات جب اس نے پانی سے بھر لیا تو اس کے نیچے آگ لگانے لگا پھر بڑے احتمام کے ساتھ اس نے ریشم کے تھیلے سے ایک عام سا نظر آنے والا پتھر نکالا اور آہستہ سے اسے پانی میں گرا دیا بولا حیرانی سے اپنی کھلکی سے یہ سب دیکھ رہا تھا پتھر کا سوپ اس نے خود سے پوچھا یقیناً ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور تھوڑی دیر بعد سپاہی کو ایک چھوٹی سی چھلی سے پانی ہلاتے دیکھ کر بولا آدمی باہر نکلا اور سپاہی سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو سپاہی نے اپنے برتن سے نکلنے والی بھاپ کی سونگ لی اور اپنے ہوتوں کو چاٹتے ہوئے کہا آہ مجھے پتھر کے سوپ سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے اس نے پھر بولے کی طرف دیکھا اور کہا یقیناً تھوڑے سے نمک اور کالی مرچ کے ساتھ پتھر کے سوپ سے کم ہی چیزیں بہتر ہچکچاتے ہوئے گوڑا اندر گیا اور نمک اور کالی مرچ لے کر آہستہ آہستہ سپاہی کے حوالے کر دیا بلکل سپاہی نے پکارا جب اس نے انہیں برتن میں چھڑک دیا اس نے ایک بار پھر بولے آدمی کی طرف دیکھنے سے پہلے اسے ہلایا لیکن اب جانتے ہیں میں نے ایک بار گوڑی کے ساتھ پتھر کے اس حیرت اندیز سوپ کا مزہ چکھا تھا اس کے بعد بوڑا آدمی اپنے گوڑی کے پودوں کے پاس پہنچا اور سب سے پکی ہوئی گوڑی اٹھا کر سپاہی کو دے دی تو کتنی شاندار ہے سپاہی نے گوڑی کو کات کر برتن میں ڈالتے ہوئے کہا اس نے برتن کی ایک گہری سون ملی اور بولے سے کہا تم جانتے ہو یہ چند گاجروں کے ساتھ بادشاہ کے لیے سوپ ہوگا گولے نے سوچتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ گاجر لاسکتا ہوں اور وہ گاجروں کے پاس گیا اور مکھی بھر توڑایا جب اسے گاجریں پیش کی گئی تو سپاہی بہت خوش ہوا اس نے انہیں کات کر ایک بار پھر برتن کو ہلایا اور یوں چلتا رہا بورا آدمی برتن کی خوشبو سے خوش ہونے لگا جب وہ پیاز، حالو، گائے کا گوشت وغیرہ لے کر آیا سپاہی نے خود بھی اپنے تھیلے میں مشروع اور جو جیسی چیزیں شامل کی یہاں تک کہ اس نے اعلان کیا کہ سوپ تیار بورا آدمی سپاہی کی طرف دیکھ کر مسکرائے جب اس نے آدھا سوپ اسے پیش کیا آپ اندر کیوں نہیں آتے میرے پاس آج صبح بیکری سے سیدھی لائی گئی تازہ دبل روٹی ہے جو پتھل کے سوپ کے ساتھ مزیدار ہوگی اس میں شفقت سے کہا اور اس طرح بولے آدمی اور سپاہی نے مل کر ایک شاندار کھانا کھایا سپاہی نے اپنے تھیلے سے دودھ کا ایک دبا نکالا اور وہ بھی شیئر کیا بولے آدمی نے سپاہی سے اتفاق کیا کہ سوپ اس سے بہتر تھا جو اس نے پہلے کبھی چکھا تھا یہ اس وقت تک نہیں ہوا تھا جب تک کہ سپاہی نے اسے ریشم کا تھیلہ نہیں دیا تھا اس میں پتھر تھا بولے کو حقیقت معلوم ہو گئے یہ وہ پتھر کبھی نہیں تھا جس نے مزیدار سوپ بنایا ہو بلکہ مل کر کام کرنے اور فراخدلی سے وہ اور سپاہی دونوں ایک ایسا لذیز کھانا بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے جسے وہ اپنے درمیان شیئر کر سکتے